بڑی جلدی کے ساتھ کرنا ہوں آخری حاضری میں ذکر اس بادشاہ کا جو کبھی تو حسین لگتا ہے ہر پل حسین لگتا ہے وہ بادشاہ جو حقیقتاً حسین بھی ہے حسین بھی ہے حضرات میں نے کہا یزید گندہ یزید گندہ اچھٹا چنگا حسین آلہ حسین چنگا جنہوں حسین چنگا لگتا زرہ ایک علی محبہ نالگو اللہ سبحان اللہ میرے کریم آقا نے احساس رمائے امید بھائیتے کم نہ ملے میں سرکار تے سرمان تے مل کر دیوں انہوں آج کا نگر چاہ کے حسین مولا پڑھ میں میں بندہ تکڑے جوڑا آج دی برکت والی رات حسین مولا دنہا تھے ہاتھ نہیں اٹھا سا گیا میری ڈائری دا سب تو آسان مصرہ حضرات میں یہ کہا یزید گندہ اچھٹا چنگا حسین آلہ حسین چنگا آخری جنگلہ پہ مجھے بندہ دکھائیے گا کس کا ہاتھ نہیں کرہ جائے اس کی تیارت کر کے میں اللہ سے اللہ کی معافی ضرورت مانگو گا میں نے کہا یزید گندہ اچھٹا چنگا حسین آلہ حسین چنگا یزید ساری میرے پھیرے حسین شیرے خدا دا شیرے میں نے کہا میرے نبی کو زمانہ سلام زرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام زرتا ہے حضرات ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے ماں شریف ہو بیٹا شریف ہوتا ہے ماں پارسہ ہو بیٹا سلام زرتا ہے حضرات آخری جملے پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا کیونکہ یہ نجاہ کا وقت ہے عطا کا وقت ہے وفا کا وقت ہے سخا کا وقت ہے جو بندہ ذکرِ حسین میں نہیں بولتا حیاء کا وقت ہے میرے مالک دکھی دلوں کی دعائیں سن لے میرے مالک دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ان مست حالوں کو چین دے دے میرے مالک دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ان مست حالوں کو چین دے دے جس کے گفتے میں میری اولاست کی جان ہے اپنے اللہ سے دعا کرتا ہو میرا مالک مجھے توفیق دے انہیں سمجھا سکھو انہیں سلائیہ دے یہ سمجھ کے بہت سکے حضرات جسو اندیدہ پیر مولا حسین ہوئے وہ ہاتھ اچھائے گا میرے مالک تجھے دلوں کی دمائیں سن لے ان مصد حالوں کو چین دے دے حسب نصد کا خیال کر کے میرے اللہ پاٹر مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین دے دے میرے نبی کو شکریہ بھاڑی دیارت ہوئی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے اللہ دن وستہ رکھے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانہ سلام کرتا ہے حضرات جملہ میرے قاتو بٹا جملہ آگیا میرے خیشی کا نالو جبینوں کو علی جانتا ہے سبیلی آلی سبیلی آلی سبیلی آلی اللہ کرے میرے بھائی دیم عبد اسلام کرتا ہے میرے خیشی کا نالو جبینوں کو علی جانتے ہیں دہر کے سارے لائینوں کو علی جانتے ہیں میں آخر جملہ سٹیج والے میں ہر چھوٹے دیکھتے ہیں میں نقشبندی تشریف فرما آج دو نئی تین دن نقشبندی ساڑھے دہمیان اور نقشبندی کے رضی کر حسین تھے بولدین نے یہ تمبیری آخر دیکھتے ہیں میں خیشی کا نالو جبینوں کو علی جانتے ہیں دہر کے سارے لائینوں کو علی جانتے ہیں کوئی منافق کو حاصد ہو یا ہو کوئی منگر الغرس جملہ کمینوں کو علی جانتے ہیں مدہت مولا علی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے پاپ جن اکل نے دے دیو تاکہ ٹھوڑے یہ دی تو اٹھوڑے دینا میری طرف نہیں ہو رہی میں کہے مدہت مولا علی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے دوستان گلوں میں داد لے لئی سٹیج آلینے جو بہت بکھنے مدہت مولا علی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے کیونکہ یہ مدہت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی ہے یہ مدہت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی ہے اور بابر بھائی جس کلام باست میں نے صدیہ میں آخری دو لائنے سوں کے حضر تھا میں نے کہا کیا بتاؤں شکریہ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے سفاظ بھائی بڑا ذکر تھوڑا ہو گیا سیجن دے کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے بہت مرمانی حق علی ہے علی بیٹا ابو طالب کا ہے حضرات ایس جملے تھے میرا ایمان دا اس کا مکمل ہویا جڑا سیدنا ابو طالب دے ایمان دا قائل بندہ ہے خود حد کھلنی رہ سکتا ساڑا ایمان ہی انہیں شروع ہوندہ ہے اور انہیں ختم ہوندہ ہے حضرات میں آکھے فاطمہ بنتِ اسد تیری عمت کو سلام تُو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے ہاں تُو نے ثابت کر دیا جا بتاؤں حق سے چارستہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے علی بیٹا ابو طالب کا ہے فاطمہ بنتِ اسد حیدر کی ماں تجھے سلام تُو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے ایک بیٹا ایک پتیجہ ایک بہو دو دورِ این چادرِ تکہیر میں سارا سپا ابو طالب کا ہے حضرات آئیے سلام کے یہ چھے مصرے میں پوری طاقت پوری دست پوری دولائی پورے دستوں پوری کیفیات کے ساتھ بڑھتا ہو بھائی دیکھنا یہ ہے سنتا کون ہے سمجھتا کون ہے سمجھ کے دونوں ہاتھ اچھا کے سبحان اللہ کون گیتا ہے میں نے کہا کیا بتاؤں حق سے جارستہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے علی بیٹا ابو طالب کا ہے فاطمہ بنتِ اسد حیدر کی ماں گئے سلام کون نے اسحابس کر دیا یابا ابو طالب کا ہے ایک بیٹا ایک خدیجہ ایک بہو دولو رہین چادر تکہیر میں سارا جبا ابو طالب کا ہے مٹ گئی نسلِ یزید نام تک باتھی نہیں لیکن آج بھی بچہ بچہ جنابو طالب کا ہے میرا امان تا ہی ساتھ امام آمد رضا خانبر علی صاحب فرماندے نے عقیدہ ہی سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت عقیدہ تا جملہ آگیا میں کہہ صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دے ہو فیدک تا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے ہو رفیق حجرت تا کوئی بھی دشمن اگل اگل دوں منوان نہیں سکتا جڑا نبیدہ نانتے کھر اٹھا دے او بار زہلادہ تھا نہیں سکتا چارے یار نبیدے آشک کوئی نہ دسے اے نا چارا مرگا نا اس درتی بیدہ کیتا اے نا جان سارا مرگا نا کوئی ہو یا نا کوئی ہو سی اے نا چارا یارا مرگا آزم شان صدیق جی کی پچھنے کوئی یار ہزار مرگا آزم شان صدیق جی کی پچھنے کوئی یار ہزار مرگا